بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ تعالی صرف دو دنوں میں آپ کی جو قسمت ہے وہ چمک جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو مانگو گے ان دو دنوں میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ کی کوئی بھی بڑی حاجت ہے تو یہ خاص وظیفہ درود تنجینہ کا کر لیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو ہنڈرڈ پرٹسن جو کامیابی ہے وہ گرنٹی سے ملے گی اور ہر پریشانی جو ہے وہ آپ کی حل ہو جائے گی درود تنجینہ اس درود پاک کو کہتے ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہر غم سے نجات دلاتا ہے اور ہر پریشانی کو دور فرما دیتا ہے درود تنجینہ کو تنجی بھی کہا جاتا ہے اس کے بارے میں حضور غصے پاک رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اگر آپ پر کوئی پریشانی آ جائے کسی مشکل میں آپ بھنس جائیں تو اگر آپ درود تنجینہ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی جو بھی مشکل ہوگی اس کو حل فرما دے گا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے دو دن کرنا ہے کسی بھی دو دن آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ نے اس عمل کو دونوں دن اثر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے جب آپ نمازیں اثر ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بھیج جانا ہے وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے ایک ایک مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے درمیان میں آپ نے تین سو مرتبہ یعنی تری ہنڈرڈ ٹائمز آپ نے درود تنجینہ کو پڑھنا ہے آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہوگا آپ نے اس کو تین سو مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ یہ پڑھ لیں گے پھر آخر میں ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی وارگہ میں آپ نے آجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے دونوں دن آپ نے اثر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے اور دونوں دن آپ نے کسرت کے ساتھ استغفراللہ 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 کا جو ورد ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مشکل ہوگی وہ آسان ہو جائے گی اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں جزاک اللہ